بہت بہت دھنواد ادکش مہد ہے کہ آپ نے ڈو ایٹی مجھے بولنے کا موقع دیا ادکش مہد ہے بلاری کانسٹوینسی اناثرائیش کالنی سے بسی ہوئی کانسٹوینسی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جو بات میں رکھنے بالا ہوں کموبیش یہ ہر وہ بیدھان سوات جاناثرائیش کالنی ہے یہ سمسچائیں کموبیش وہاں ہیں ڈی ڈی اے کی اداشتشنتہ کے قارن لگاتار اناثرائیش کالنی بستا جا رہا ہے اب پچھلے آٹھ دس سال پہلے جو کالنی بسا چونکہ وہ جو یو ڈی کا ڈیبلیمنٹ پلان ہے اس میں وہ کالنی نہیں ہے اور یو ڈی کے لسٹ میں وہ نہیں ہونے کے قارن وہاں ڈیبلیمنٹ وارک نہیں ہوا اب جو لوگ اس کالنی میں رہ رہے ہیں کالنی بسا وہ اس کالنی میں جو رہ رہے ہیں ہر بار برشاد کا موسم ان کے لئے آفت لے کر کے آتا ہے پچھلی بار ہمارے کموبیش دس بارہ ایسی کالنیاں تھی جہاں کے لوگ پورے برسات میں گھر سے باہر نہیں نکل پائے گردن سے اوپر تک پانی تھا کئی گھر میں سامپ گس جاتے تھے بچے شکول نہیں جا پا رہے تھے لوگ نوکری میں نوکری کے لئے اپنے کاجلے نہیں جا پا رہا تھا پھر برشاد کا موسم ہے ایک دو برشاد بھی کابیش وہی حالہ سبھی کالنیوں کے ہو گئے ہیں میں نے پچھلی بار بھی نوکری کیا تھا کہ ان سبھی کالنیوں میں جب تک یہ بکاس کا کام نہیں ہو پاتا ہے کچھ عابدہ نیانترن کوش بنا کے کم سے کم سولیڈ ملوہ ڈال دیا جائے تاکہ وہ اپنے گھر سے شرک تک آ پائیں تو میں آپ کے ماتھیب سے یہی آج نوکری کر رہا ہوں کہ پھر سے ان سبھی کالنیوں کے لوگوں میں وہی خوف ہے جو پچھلے برشاد میں تھا تو اس کے لئے کم سے کم سولیڈ ملوہ ڈالنے کے لئے کوئی ایک کوش بنا دیا جائے تاکہ لوگ جو اپنے گھر میں فض جاتے ہیں وہ گھر سے باہر نکل پائیں کئی گھٹنائیں کئی حادثائیں ایسے ہوئی یہ بیمار پڑ گئے اور وہ گھر سے باہر نہیں نکل پاتا تو ان کے وہ شکار ہوئے بچے کئی بچوں کو سامپ کٹ لیا ایسے ڈھیروں سارے وہ دارن ہیں مجھے لگتا ہے مانبتہ کے ناتے بھی اور اس شرک کے جنپتی ہونے کے ناتے مجھے لگتا ہے یہ میرے لئے بہت بہتدہ بڑا شمیہ تھا تو پھر وہ دوبارہ نہ دیکھنا پڑے اس لئے اس سبھی کالنیوں میں کوئی شاہل ملوہ ڈالنے کی ببستہ کی جائے باکہ اپنے گھر سے وہ ٹھیکشن نکل پائیں حالانکہ سارے باتیں بستار سے بشش بھائی نے بتا دیا کہ آخر یہ جرورت کیوں تھی اور میں سب سے پہلے سبھی شاتھیوں کو شک کامنائیں دیتا ہوں منتری منڈل کو دھنیواد دیتا ہوں اور آپ کو بھی دھنیواد کرتا ہوں کہ سات سال کے شنگرش کے بعد ہی شہی آج یہ بل شدر میں بیش ہوا بلکل ٹھیک کہا بشش بھائی نے کہ دوہجار پندرہ سے یہ شنگرش شروع ہوا تھا دوہجار پندرہ میں جب یہ پروپوجل ہاؤس میں آیا اس کے بعد ہمارے اپوزیشن کے شاتھی ہیں اور اب ان کا پروپیگنڈا کا میکنیجم کتنا سٹرونگ ہے یہ دیکھئے کہ پروپوجل آیا انہوں نے کہا کہ شیلری بڑھ گئی یہاں تھا کہ گوگل ابھی ٹیپ کیجئے دلی کے بیدھائی کو اکھی شیلری تو دو لاکھ یا تین لاکھ دکھا رہا تھا دو لاکھ دس اچھا یہ ان کا جھوٹ کا پروپیگنڈا کا مشین مجھے لگتا ہے کہ سات سال کے بعد جب یہ بل ہاؤس میں آیا تو ایک شپوج بھی ہو رہا ہے اور دیش کو شمجھنا بھی چاہیے کہ کس طرح سے یہ لوگ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا دیتے ہیں اور لوگ اس بات کو مانگ لیتے ہیں میں یہ مانتا ہوں کہ ابھی جو یہ پروپوجل آیا ہے دوہزار پندرہ میں شدن نے جو پروپوج کیا تھا اس کو بہت سوٹن کر کے یہ آج ہاؤس میں یہ بل پیش ہو رہا ہے میں کچھ اسٹیٹ کا دیکھ رہا تھا شہر ریتی لنگانہ کا دیکھ رہا ہوں میں دو لاکھ پچاس ہزار اتر پردیش میں دیکھ رہا ہوں دو لاکھ دس ہزار آندرہ پردیش میں ایک لاکھ پچھتر ہزار گوہ میں ایک لاکھ نانوے ہزار ہیمانچل میں ایک لاکھ نبے ہزار اترہ کھنڈ میں دو لاکھ چار ہزار دلی تو کاسمو پورٹنشٹی ہے یہاں تو خرچے اس اسٹیٹ کی اگر تولنا کریں تو کئی گناہ زیادہ خرچہ ہے لیکن اس کے باب جود مجھے لگتا ہے کہ آج جو بل پیش ہو رہا ہے جو پروپوج کیا گیا تھا وہ اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیا گیا تھا کہ دلی میں آپ کا جو ایکشپنڈیچر ہے وہ کس طرح کا ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے ایک سائنٹیفکلی ڈیجائن کیا گیا تھا لیکن یہ بھی جیسے دلی کے ساتھ ہمیشہ ہوتا رہا ہے یہ کینٹ شرکار کی ایک جو راجلیتی ہے اس کا بھینٹ چڑ گیا میں یہ مانتا ہوں کہ چلو آج جو کچھ بھی بل کے جریعے جو آپ نے منتری جی نے آج شطر میں پیش کیا جاڑا ہاں لگ الگ بداعک کا منتری کا شتن کا ادھیخش کا اوپاتھیخش کا ہمارے لیڈر پہ بوجیشن کا میں اس کا ثواغت کرتا ہوں ساتھ میں دو تین باتیں پیشنس بھائی نے کہا ہے مجھے لگتا ہے بہت گمیر و بہت جروری ہے بلکل ٹھیک کا اثر کی اگر ہم گاری لیتے ہیں مارکیٹ میں 6% سارے 6% کا انٹریسٹ رہے اور یہاں 11% کا انٹریسٹ رہے اور مجھے لگتا ہے یہ شدن کا ادھکار ہے یہ تو شدن اس کو ہم سے کم گاری لینے کا جو لون ہے اس کو انٹریسٹ فری کر دے تاکہ لوگ گاری کھریسے کے لیرادر میرا تو یہ پرپوزل یہ ہے کہ ابھی دلی شرکار کے کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے دلی شرکار کے کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سبھی وہیکلز جو ہے وہ الیکٹرک وہیکلز ہوں گے مجھے لگتا ہے یہ شدن میں سری بہیکوں بھی کر دیا جائے کہ الیکٹرک وہیکلز پروائیڈ کیسے فائدے بھی ہیں ایک تو پرجیابرن کے سرکشن کی بات ہو رہی ہے تلی سرکار بہت گمبیر ہے اس بات پہ تو وہ بھی پرجیابر سرکشن بھی ہو جائے گا لوگ دیکھیں گے پرچار بھی ہوگا اور ہم لوگوں کا آنا جانا آپ جانی رہے ہیں کہ ایک کام اگر کسی بیروکریر سے ہو گیا تو ایک بار جانے سے ہوتا نہیں ہے تو بار بار جو آنا جانا لگا رہتا ہے تو اس سے اس میں جو خرچہ ہوتا ہوتا ہے اس سے لوگ بچیں گے دوسری بھی پرپوزل جو بشش بھائی نے کہا میں ان کا شمرتن کرتا ہوں کہ کام بدھائک کر جانا میں بہت بڑھ گیا بہت بھیر رہتی ہے تو پہلی بات کہ اس کو دو سے جنہوں نے کہا اس کو چار کر دیا جائے اور ساتھ میں ہم نے آپ کو چٹھی لکھے بھی دیا تھا سارے بھی دھائک نے کہا تھا کہ اب بھیر بھار ہونے کے قائران بہت ساری سمسیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم نے کہا تھا کہ شیویل ڈیفنس کا سٹاپ کو نکٹ کر دیا جائے میں یہ مانتا ہوں کہ یہ شدن کی ادھکار چھتر میں ہے اس کے لئے ہمیں منتری یا کیمیر کے پاس جانے کی جروت نہیں ہے آپ ہمارے شدن کے مہیاں ہیں اور شدن کے ادھکار کے چھتر کا بشاہ ہے تو اس کو لگاتار بھی دھائک بہت برسوں سے اٹھاتے رہے ہیں اس کو جائے ابھی آنگنواری کا وہ پروٹیسٹ ہو رہا تھا ہر ایک بلائے کو اپسی جاکرونہ تور فور کیا مارپٹ کی تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے اسے اپنے آپ کو سرشت رکھنا یا اس کو پروٹیکٹ کرنا تو وہ بھی اگر ساتھ میں ایٹ ہو جائے تو میں مانتا ہوں کہ یہ اچھا رہے گا تو زیادہ نہ کہتے ہوئی بس میں آپ کا اور اپنے کیابنٹ کا آبھار بک کرتا ہوں کہ آج یہ بل ستنے پیش ہو بہت بہت نیوات